اسلام علیکم ناظرین اب سب کا استقبال آئی آر ایس ٹوئنی فو نیوز پر جمعے کے دن ہوئی تیز بارش کے سبب جلپلی منسپالٹی کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا جلپلی منسپالٹی کے کئی سارے علاقوں میں جس میں عثمان نگر امرین کالنی ڈریم سیٹی روائل کالنی بالاپور اور دیگر شامل ہیں شدید بارش کے سبب یہ علاقوں کے گندے پانی کا سویمنگ پول کی شکل اختیار کر لیا کئی سارے مکانوں میں بارش کا پانی داقل ہو گیا جس کے وجہ سے عوام کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا انہی مشکلات کو دیکھتے ہوئے جلپلی منسپالٹی چیئرمن عبداللہ سعیدی نے بل دیا والوں کے ساتھ پانی سے بھرے علاقوں کا دورہ کیا اور پانی نکالنے کے لیے انتظام کیا جلپلی منسپالٹی چیئرمن عبداللہ سعیدی نے بارش سے متاثر عوام کو کہیں محفوظ جگہ شفٹ کیے آگے کی تفصیلات جانیں جلپلی منسپالٹی چیئرمن عبداللہ سعیدی کی زبانی بیورو ریپورٹ آئی آر ایس ٹونی فور نیوز ہر اہم خبروں کے لیے آئی آر ایس ٹونی فور نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج جلپلی منسپالٹی میں الہاج بیرسٹر صدود دنی ویسی صاحب کی ادائیت پر اور آنیوربل منسٹر میڈم کی ادائیت پر یہاں پر آپات کالین ٹیم لگائی گئی ہے یہ ہائی الٹ جو حکومت تلنگانہ کی طرف سے دیا گیا ہے جس کے کل رات میں جو بارس کی طرف سے ہمارے تین سے چار کالونیز میں پانی بھر چکا ہے وہاں پر گھروں میں تین سے چار فٹ تک کا پانی آ چکا ہے اس کے ہم نے جہا کر وہاں پر پیدل دورہ آ گیا میں اور ہمارے کانسلرز نے ملکر اور ہماری جلپلی منسپالٹ کی سینیٹری ٹیم کمیشنرز اور ڈی اے سب کو لے کر ہم نے دورہ کیا ہے انشاءاللہ جو بھی ضروری انتظامات ہیں ہم نے کیے ہیں پانی لگانے کے لئے انشاءاللہ آگے جو گھروں میں جو لوگاں بسے ہوئے ہیں جو کالونیز میں جہاں پانی بھر گیا وہاں کے لوگوں کو دوسرے گھروں میں شفٹ کر رہے ہیں شادی خانوں میں فنشنالز میں انہیں جراشن جس کا خراب ہو گیا ان کے راشن پروائیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ہم یہاں پر چوبیس گھنڈے ہم آپ کے بیچ میں رہیں گے انشاءاللہ اور ہمارے جلپلی ملسپالٹی کی ٹیم ٹونٹی فور آورس کے واسے الڈ ہے کل تک کے لئے کل تک کے لئے الڈ تھے کیونکہ آج رات میں بھی پانی کے انکانات ہیں تیز پڑھنے کے جس کے بنیزبت ہمارے اور کالونیز میں پانی بھننے کے اور انکانات ہیں یہ پانی ہمارے بڑنگ پیٹ کا جو بالاپور چھوٹا چیرو جو بولتے ہیں وہاں سے پانی بھر کر یہ ڈریم سٹی میٹرو سٹی اور وارس کالونی اور گرین سٹی اور امرین کالونی اسمان نگر کا تو پورا کٹا اوور فلو ہوگے وہ پانی گھروں میں آ چکا ہے تو وہاں پر بھی ہم نے دورہ کیا ضروری انتظامات کیے وہاں کے لوگوں کو شاریخانوں میں صفٹ کیا انہیں کھانے آناج مہیا کرایا اور انشاءاللہ جو بھی ضروری چیزیں جو انشنشل سرویسز ہم پروائٹ کریں گے ہمارے جلپلی ملسپارٹی کی طرف سے اور ہمارے پورے کانسلرز بھی فیلڈ پر ہیں جو کچھ بھی امنجنسی پڑے گی انشاءاللہ وہ چیز ہم پروائٹ کریں گے میں حکومت تیلنگانہ ہمارے سی ایم صاحب سے اور اننوبل کیٹی آر صاحب سے ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو اوور فلو ہونے کا ہم جو مسئلہ جو ہے یہاں پر آوٹلٹ نے نیرینے کی طرف سے یہ گھروں میں پانی آ جا رہا ہے تو میں ہمارے کیٹی آر صاحب اور ہمارے سی ایم صاحب سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے یہاں کا ڈی پی آر بھی بنایا ہے آپ یہاں پر ذرا خصوصی توجہ دے کر یہاں پر ایک سپیشل گرانڈ فن آرورٹ کیجئے ہم نے آنوربل منسٹر میڈم سے بھی نمائندی کی ہے اور آسس صاحب سے بھی ہمارے آسس صاحب سے بھی ہم نے نمائندی کی ہے انشاءاللہ ان لوگوں نے بھی ہمیں توقع دیا ہے کہ ہم جل سے جل یہاں پر ہمارے جلپلی اور جلپلی اور ملسپارٹی میں سپیشل گرانڈ لاکر آؤٹلٹ کا کام کریں گے انشاءاللہ ہلپ لائن نمبر ہمارے بلدیہ کا پلیس نوڑا نگریہ جو بھی مشکل میں ہیں جیسا نویل کالونی اور امرین کالونی اور ہمارے ڈریم سیٹی میٹرو سیٹی اور گرین سیٹی میں جو جو فلوخت فسے ہوئے ہیں ان کے لئے ہم ہم ہلپ لائن نمبر دے رہے ہیں جو جو بھی آپ کو اسینشل جو ضروری اسینشل سرویسے سے ہم پروائیڈ کریں گے آپ کے گھر گھر تک لاکر یہ نمبر کو نوڑن کیجئے 833 2050786 8332050786 یہ نمبر پر آپ کو بھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں 24 آور سے نمبر آپ کے لئے بھلا رہے گا انشاءاللہ اور آپ ہمارے بلدیہ کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں بجے اور ایریا کے کانسلرز کو بھی جو کچھ بھی پریشانی ہے انشاءاللہ ہمیں بتائیے ہم اس کا اچھے اچھا حال لکھالکہ اس کو ختم کرنے ہی کچھ کریں گے اللیگل انگروجمنٹ جو پہلے کے لوگ جو صابقہ میں جو کالنیز کر چکے ہیں اب ہم ان کو جو غریب لوگ تو بس گئے ہیں وہاں پر اب ان کو خالی تو نہیں کرا سکتے نہ توڑ سکتے اب جو لوگ بس گئے بس گئے اب اس کے لئے آٹلیٹس لکھالنا ہے ہمیں انشاءاللہ ہم ہمارے ایم پی صاحب صدر صاحب سے بھی ہم نے نمائندی کی ہیں اور الہاچ بہرشاہ حسن حسن دودھی نویزی صاحب سے بھی نمائندی کی ہے اور انشاءاللہ اس کا جل سے جل کوئی حل لکھ لیں گا وہ حل کو جل سے جل ہم ختم کرنے کی کوش کرنے گا کچھے مکان سے جیسا کہ بارش کے طرف سے جس کے مٹھی کے گھرے جسے لکھسان ہو رہا ہے وہ گھروں کو جل سے خالی کیجئے ہمیں ہمارے ہلپ لائن نمبر پر کانٹیک کیجئے انشاءاللہ ہم ایڈیٹلی ہمیں گھر کا انتظام کریں گے ایک فمشنال میں انرنجمنٹ کریں گے وہ گھروں کو خالی کر جائیں کیونگی جانی لکھسان سے ہمیں ہماری پبلک کو بچانا ہے مالی لکھسان ہم گورنمنٹ سے کچھ بھی کر گیا آپ کے گھر بنا دیں گے پکے مکان کر دیں گے لیکن آپ کے جانی لکھسان کو ہم نہیں رہا سکتے کسی کا جانی لکھسان ہوا تو ہم اس کا تو کرنے سکتے کچھ بھی پھر بھی آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ کر اپنے گھروں کو خالی کیجئے جو جو بلدیا جو گائیڈلنج جو دی ہے اس کو پالو آپ کیجئے اور فمشنالوں میں اور گھروں میں ہم جو شفٹ کر رہے ہیں ہاتھ تھوڑی سی مشکل ہے یہ پانی گئے تک کا جو نالے فرنگی نالے پہ یا ایف ٹی ایل لینڈز پہ جو گھران بنا رہے ہیں ہم اس کو نوٹیسز دیں گے انشاءاللہ اور جو جو اب الیگل جو انکروجمنٹ ہے اس کو ہٹا نہیں کوشش کریں جو ایف ٹی ایل نالے پہ بنے ہوئے ہیں یا ایف ٹی ایل لینڈز پہ یا کٹوں پہ یا جیسے کہ عثمان نگر میں ہیں مران چیلو طلاب کے پاس تقریبا پورے الیگل گھر سے وہاں پر وہاں پر اگر پانی زیادہ ہے تو پورے گھر بھیجاتے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہیں ہم وہاں کے لوگوں کو بھی نوٹیسز دیں گے آپ جل سے جل جہاں سے گھروں کو خالی خالی کیجئے کیونکہ آپ کٹے کے کٹے سے ایک فائی ہنڈڈ میٹرز دور گھر بنانا رہتا آپ کو آئیس پر گورنمنٹ ڈول لیکن ہمارے پاس کیا ہوا غریب لوگوں گھر ہاں بسا دیئے وہاں پر بیچنے والے بیج کے چلے گئے اپنے جیباں بھر لیے لگل کے اب ان کا آتا ہے نہ پتا ہے وہ بیچارے غریبہ مصیبت اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ ان کی مصیبتوں کو بھی انشاءاللہ ہم جل چل دور کرنے گوش کریں نیز آپ یہ بلدیا کے طرف سے ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ گا رہتا ہے ایف ٹیل لائنڈ ایف ٹیل کا اور تمہارے فرنگی نہ لے گا یہ ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ کو ہمارے بلدیا کے طرف سے دے رہے ہیں آپ ایف ٹیل لائنڈوں پہ کٹے کے پاس یہاں وہاں تو ان کو ہم آلڈی تلاج دے چکے ہیں ہم یہ تعلق سے ہمارے صدر مہترم اللہ حج بیرشتر رسو دے دینے ویسی صاحب سے بات کے انشاءاللہ جل سے جل اس کا کوئی مسئلہ حل لگ لیں گا جو جو لائنڈ مافیا ان کو جیل کے سلاکھوں کے پچھے دالیں گے انشاءاللہ